اب تین سال ہو گئے ہیں حکومت کو ابھی تک ہم نیچے ہی گئے ہیں اوپر جانے کے بجائے گبرانہ تو نہیں رہے آپ گبرانہ کیا وہ تو کہتا ہے گبرانہ نہیں گبرانہ نہیں کیسے گبراتے ہیں اس سے کام نہیں ہوگا اس سے اوپر ہی جا سکتی ہے مہنگا ہی اس سے نیچے آ نہیں سکتی یہاں کے دیخان صاحب بہت مینگا ہے اب نہیں لے سکتے کیا کر سکتے تو کسٹمر کم ہے کسٹمر بہت کم ہے اس سے بھی اسلام علیکم جنون نیوز نیٹورک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کسیہ حسن امید کرتی ہوں کہ آپ سب امید سے ہوں گے آج میں مجود ہوں مقامی مارکٹ میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا بجھر جو ہے وہ آنے والا ہے اور اس میں ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں یہ سے جو بجھر آ رہا ہے اس میں انہیں رلیف ملنے والا ہے یا مزید منگائی ہونے والی ہے اس کے مطلق کرتے ہیں لوگوں سے سوال جو آپ پوچھتے ہیں ان کی رائے اسلام علیکم سب کیا نام ہے آپ کا فاروط سیر آپ سے کوئسٹن کرنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بجھر رائے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھبرانا ساہیں گھبرانا نہیں ہیں ماہ پتہ گبرانہ وہ تو دو سال سے ہم سن رہے ہیں تین سال سے کہ گبرانہ نہیں ہر بات کے بھی سے مطلب گبرانہ نے اب تین سال ہو گئے سنتے سنتے تو بہت مشکل ہے بجٹ کے اندر کے مطلب ایسا کہ ریلیف دیں کوئی ہمیں چلیں سیر آپ کا کہنا ہے کہ مزید مہنگائی بڑھے گی ہے میں ریلیف نہیں ملے گا چلیں جی جب ایک چیز پاکستان میں اوپر چل جاتی نا تو وہ نیچے نہیں آ سکتی اوپر ہی کا سوچیں کہ اوپر ہی جا سکتی ہے نیچے نہیں آئی پھر بھی سر لیکن آپ کو ہی تو امید رکھیں ایتھیں مایوسی کی وجہ نہیں مایوسی یہی ہے نا کہ تین سال ہو گئے ہیں سنتے سنتے تو مایوسی تو ہونی ہونی نا ابھی تک تو مہنگائی کہ ہی ہو رہا ہے ایتھیں مایوس کی وجہ سر مہنگائی کی وجہ سے کیا رائے دیں گے آپ رائے تو یہی ہے کہ بجٹ جو ہے صحیح آنا چاہیے مہنگائی ختم ہونی چاہیے ہی پیغام دینا ہے کہ بجٹ جو ہے نا وہ کم سے کم آنا چاہیے یہ نہیں کہ مہنگائی ہو ہر چیز میں کمی ہونی چاہیے کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے آپ پریشان ہو کے کہیں گے تو سر وہ کیسے سنیں گے آپ ذرا سر جوش سے کہیں پریشان ہو کے کہیں گے تو وہ سنیں گے ایسے تو نہیں سنتے خوش ہو کے کہیں گے تو وہ کہیں گے نہیں ان کو تو پہلے ٹھیک ہے لیکن آپ کو دیکھیں نا کہ جیسے لوگڈون ہے جیسے مہنگائی ہے لیکن مارکیٹوں میں رج تو ویسے ہی ہے یہ تو رج ظاہر ہے کپڑے تو لوگوں نے پہن نہیں ہے یہ ہی چیز ہے جی نہیں ملنا چاہیے ویسے ریلیف چاہتے ہیں ریلیف چاہتے ہیں ملنا چاہیے ویسے رائے دیں آپ بس یہی رائے ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے کم وہ بجٹ آنے والے ہیں نا وہ بجٹ کے لیے جب سارا اجلاس وگرہ ہوگا تو کیا پتہ آپ کا میسیج ماں تک پہنچ جائے تو ان کو کوئی اچھا سا میسیج دیں اپنی رائے دیں مہنگائی بہت ہے کمی پیشی ہو جائے اب گاہ کی در آرہے ہیں مہنگائی سب کچھ لے نہیں سکتے گا کہ دے خان سب بہت مہنگائی ہے نہیں لے سکتے کیا کر سکتے تو کسٹمر کم ہے کسٹمر بہت کام ہے اسٹے میں کہ دے مہنگا بہت ہے ہم نے نہیں لے سکتے اسٹے میں تو کمی پیشی ہو گی تو پھر انشاءاللہ طلاقات بھی چلے گا اور حالات بھی صحیح ہو گی رلیف ملے گی یا مزید مہنگائی ہو گی مجھے تو جیسے لگ رہا ہے مزید مہنگائی ہو گی آپ کا کیا خیال ہے آپ بتائیں نا آپ کا کیا خیال ہے ہم بھی اپنی رائے دیں گے پہ پہلے تو ہم آپ سے لے لیں نا رائے آپ کیا اس کے بارے میں کہنا چاہیں گے ہمیں تو یہی لگتا ہے مہنگائی ہو گی کارو بار آپ کے سامنے ہیں میوسی چھائی ہوئی ہے آپ کے سامنے کرایا ہمیں پڑھ رہا ہے رات کو کسٹمر نکلتا ہے بلسی کام بند ہو جاتا ہے آٹھ بجے شام کو کسٹمر چھ بجے کے بعد نکلتا ہے دو گھنٹے ڈیڑ گھنٹے میں کرایا بھی نہیں پکڑتے تو کلوز ہو جاتا ہے کرنا کیا چاہیے اس کے بارے میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے ٹائم بڑھانا چاہیے افتیر ہتوار کو اوپن کرنا چاہیے سیچرڈے اور سنڈے کو اوپن ہونا چاہیے اور ٹائم جو ہے دس یارہ بجے تک ہونا چاہیے کیونکہ یہ ویسے بھی مارکٹوں میں رات کے ٹائم ہی کسٹمر ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم کام ہے آٹھ بجے سے دس بجے کر دیا جائے اور سیٹرڈے سنڈے آن کر دیا جائے تو آپ کو لگتا ہے ریٹیل کا کام ہے نا ہول سیل کے مارکٹوں میں جو ہے نا وہ چل جاتا ہے نظام لیکن ریٹیل میں نہیں چلتا ہے ریٹیل میں رات کے ٹائم ہی کسٹمر ہوتا ہے صبح کے ٹائم گھڑمی بہت ہے صبح جلدی دکان کھولیں جلدی آئے ہوئے ہیں صبح کے آئے ہوئے ہیں لیکن گھڑمی اتنی ہے کسٹمر نہیں آتا گھڑ سے کیا کریں سیر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بجٹ آنے والا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا رائے ہے ہمیں رلیف ملے گی یا مزید مہنگائی ہوگی مشکل ہے اس حکومت سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے آج تک نہ ہی تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے حق میں کوئی ان کا فیصلہ ہے نہ ہی امید ہے کہ آئے گا کس حکومت کے بارے میں آپ کی امیدیں کس حکومت سے ہیں تو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی محجزہ ہوئے ایسا کہ کوئی بندہ آجائے نیا جہاں کوئی پرانے کوئی ایسی ان کو جو ہے نا سمجھ آجائے کہ ہمارے لئے کوئی اچھا کام کریں پھر ہی ہے اس حکومت کو بھی تو لہد آیا دے سکتا ہے اب تین سال ہو گئے ہیں حکومت کو ابھی تک ہم نیچے ہی گئے ہیں اوپر جانے کے بجائے گھبرانہ کیا وہ تو کہتا ہے گھبرانہ نہیں گھبرانہ نہیں کیسے گھبراتے ہیں مجھے تو یہی نہیں سمجھائی آج تک تین سال میں گھبراتے کیسے ہیں اچھا چلیں بڑی اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے آپ گھبرائے نہیں وہی تو کہتا ہوں مجھے تو یہی نہیں سمجھائی کہ گھبراتے کیسے ہیں وہ تو ہر خطاب میں کہتا ہے گھبرانہ نہیں گھبرانہ نہیں گھبرانہ ہوتا کیا ہے ہمیں وہی سمجھا رہے کہ ایسے گھبراتے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ ہم نے آنے والے بجر کے بارے میں لوگوں سے ان کی رائے پوچھی ان سے پوچھا کہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے بجر میں ہمیں رلیف ملتا ہے یا ہمارے لئے اور مہنگائی ہوتی ہے سب لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا عوام بہت مایوس ہیں یا آپ پہ دکان دار ہیں جو بھی شوک کیپر ہیں جو بھی کہہ لیں کہ سفید پوچھ طبقہ ہے یا جو بھی ہے آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہمارے پاکستان کے لوگ ڈون کی وجہ سے کوویٹ کی وجہ سے اس میں سب لوگ بہت مایوس ہیں اور وہ آنے والے بجٹ کو لے کر بھی بہت مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں میرے خیال میں اس کے بارے میں اب ہمیں مزید کوئی بھی رائے نہیں دینی چاہیے ہمیں ویٹ کرنا چاہیے بجٹ کا اب دیکھتے ہیں بجٹ آتا ہے تو اس میں جو ہے ہمارے لئے رلیف ہوتا ہے یا مہنگائی ہوتی ہے اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو اجازت دیں آپ بھی اپنی رائے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ نحقبان اللہ حافظ